آپ نے دو ہفتے لینی ہے تین ہفتے لینی ہے جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑنے ہیں کافی لوگ آپ نے توڑنی ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں کوئی چاہے گا اپنے ملک کے آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بلدام کوئی چاہے گا ان بیانات کے بعد آپ کے سامنے تصویر واضح ہو جانے چاہیے عمران خان جو کل تک ریاست کی کنپٹی پر پسٹول رکھ کر بات کرتے تھے اب منت ترلے پر اتر آئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو دوبارہ اسی قسم کا ردعمل آئے گا جیسے نو مئی کو آیا اب وہ درخواستیں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے وہ تو بار بار جی ایش کیوں کی طرف جاتے ہیں اور آگے سے جواب ہی کوئی نہیں آتا کسی کا کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا اور اپیلز کر رہے ہیں اور ساتھ رہ کیا تجمیز کر رہے ہیں کہ ڈائیلوگ کے لیے میں کمیٹی کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں ڈائیلوگ کس سے کرنا ہے بتا نہیں رہے لیکن سب کو پتا ہے کہ ڈائیلوگ جو ہے وہ فوج کے ذریعے حکومت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر عمران خان جو سر پر چڑے ہوئے تھے اب پیروں پر گرے ہوئے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا زبردست ٹیکٹیکل منوور یہ ٹیکٹیکل منوور نہیں ہے یہ بنیادی طور پر نکلنے کا ایک رستہ تلاش کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ظاہرہ عمران خان کے زخموں کی اوپر نمک چھڑکے کی یہ زخم عمران خان نے اپنے جسم پر خود لگائے ہیں یا انہوں نے لگائے ہیں جنہوں نے عمران خان کو بنایا یا حالات نے لگائے ہیں یا عمران خان کی زبان نے لگائے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے تو کوئی آپ کو ایسی سٹریٹیجی نظر نہیں آتی جس کے ویسے عمران خان کے زخمی ہونے کا کوئی امکان تھا جو بھی عمران خان کے ساتھ ہوا وہ ان کا ان کے اپنی قسمت ہے یا ان کا اپنا کرنا ہے لیکن پی ڈی ایم ان زخموں کی اوپر نمک ضرور چھڑک رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہنا شروع کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان نے ہم سے ڈائلوگ کرنا ہے تو محول بنانا ہے تو پھر آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی بہت سارے لوگ جو عمران خان کو چھوڑکے گئے ہیں اب تو تعداد ان کی سو سے بھی اوپر ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو سینیٹر سمیت ملا کہ کوئی ایک سو اسی کے قریب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑکے جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان کے ساتھ دو چاری لوگ رہ جائیں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگیں قوم سے معافی مانگیں تاکہ محول بنے اور ڈائلاؤگ ہو اگر آپ میرا تجزیہ اور رائے جانا چاہیں اس کی اوپر تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان کو قوم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ بک بک جس کو میں کہتا ہوں یہ دوہزار چودہ سے جاری ہے تئیس کروڑ عوام آستن اگر آپ لگائیں دوہزار چودہ سے لے کے اب تک تئیس کروڑ عوام کے دس سال ضائع کر دیئے ہیں سڑکوں کی اوپر ہنگامیں پارلیمنٹ کے اندر ہنگامیں کبھی اسطیفے کبھی نعرے اور ہر وقت کا رونا طاقت سے باہر ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں طاقت کے اندر جاتے ہیں روتے رہتے ہیں طاقت سے نکالے جاتے ہیں روتے رہتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں روتے رہتے ہیں اعتجاج ختم ہوتا ہے روتے رہتے ہیں عدالتوں میں دندناتے ہوئے آتے ہیں پھر رو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر محصور ہوتے ہیں پھر رو رہے ہوتے ہیں رونا دھونا وائلنس بک بک یہ دس سال سے جاری ہے اگر آپ تئیس کروڑ لوگوں کے دس سال ضائع کر دیں تو اس کی تو کوئی معافی تلافی ہونی سکتی تو قوم سے وہ کیا معافی مانگیں گے اور وقت ضائع کرنے کے علاوہ بھی ویسے قوم سے معافی مانگنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جس جن کو انہوں نے انلیش کر دیا ہے اس معاشرے کے اندر وہ جن اب سب کو کھائے گا عبرالحق صاحب کو ذرا اندازہ ہوا کہ یہ جو ریولوشن تھا جس کی وہ بڑی بات کرتے تھے اور ایسن اقبال پر گولی اور جوتی چلنے کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے بادامی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اتنی وقت نہیں ہے جہاں پر جاتے ہیں لوگ ان کو جوتی اور گولی مارتے ہیں یعنی گولی مارنا ان کے لیے ایسی ہے کہ جس نے کسی نے کسی کے اوپر پول کی پتی پھینک دی جب ان کو کنفرنٹ کیا بادامی نے تو اس سے پھر مو ماری کرنے لگ جائے چلیں ٹھیک ہے گولی تو رہنے لیکن جوتی تو جسٹیفائیڈ تو واگے سے کہہ رہا ہے کہ جوتی جسٹیفائیڈ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھا تو جب لندن میں کانسٹ کیا تو وہاں پر بادیوں نظر میں جن لوگوں کو بھڑکاتے رہے تھے ان میں سے بھڑکے ہوئے لوگ جب آگے آئے تو پھر کیسے ہوائیاں ہونی پھر گاڑی میں بیٹھ کے سانس بلکل فواد چودری کی طرح پھولا ہوا تھا اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کال لوگ ہیں یہ سنیے گا ذرا یہ جن انلیش کیا یہ جن انلیش کیا آپ نے مکہ مدینہ کے اندر آپ نے آوازیں کسوائیں وہاں پہ نارے لگوائے اور اپنے بندوں کو وہاں پہ آپ نے پلانٹ کیا اور ان بندوں کے ذریعے آپ نے مقدس ترین مقامات کے اندر بھی بدزبانی کو آپ نے پھیلایا پھر اس کے پداشت میں دوسرے لوگوں کو سزائیں آپ نے ایون فیلڈ کے اوپر کیا کیا ایون فیلڈ کے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی ہے جن ان کر دیا جو وہاں کے رہائشی ہیں نواز شریف اور ان کے بیٹے آپ نے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیا آپ نے وہاں پر گند پھینکا آپ نے اس کو بیت الخلا بنا دیا وہاں پر جا کے لٹرلی بیت الخلا بنا دیا وہاں پر جا کے آپ نے موڈل ٹاؤن میں ریڈ کیا رانہ سنا کے گھر پر ریڈ کیا آپ نے جو موجودہ فائننس منسٹر ہیں عساق ڈار صاحب ان کے گھر کے اندر ہوملیس لوگوں کو ٹھہرا دیا آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تو یہ جو بتمیزی کا جن ہے جو آپ کے گلے پڑھ رہا ہے یہ بتمیزی کا جن تو واپس بوتل میں جانے کا نہیں ہے لہٰذا قوم سے تو معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کی تلافی ہو نہیں سکتی پی ڈی ایم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اسی مخالفت تو ختم ہو گئی نا پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کی پارٹی جوائنی کر لی تو وہ بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اتنا ترلہ ہی کر سکتے ہیں یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کمرے میں جو عسد عمر صاحب کی بڑی خواہش تھی وہ عسد عمر جو وال آف شیم کے پوسٹر میں موجود نہیں ہے یہ وال آف شیم کا پوسٹر آپ نے دیکھا تھا اس کے اندرے عسد عمر موجود نہیں ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عسد عمر کی وقت کیا ہے کیونکہ جرنیل کا بھائی ہے اور جرنیل کا بیٹا ہے اور بہت عرصے سے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پر جو ان کا نکمہ پن ہے وہ سب پر آیا ہیں لیکن جو ان کی ڈھٹائی ہے اس کو تو ساتھ سلام کرنے کی ضرورت ہے تو عسد عمر کا مشورہ تھا کہ جنرل آسم منیر اور عمران خان مل کے کمرے میں بیٹھ کے اپنے معاملات تائک کرے تو مجھے یقین ہے کہ اس کمرے کے اندر اگر کیمرہ لگایا جائے اور اس کی ویڈیو لیگ کی جائے تو اس میں عمران خان جو ہیں عاصم منیر سے معافی مانگ رہے ہو گئے تو عمران خان صاحب کو کس سے معافی مانگنی چاہیے عمران خان کو بنیادی طور پر اپنے ووٹر سے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کے بچے انہوں نے گبرا کر کے ان طلبہ سے معافی مانگنی چاہیے جن کو سکولوں سے اور کالجوں سے آپ نے اکھاڑ کر ایک فضول فیک انقلاب کے پیچھے لگا کر آپ نے ان کی تعلیم کو تباہ کر دیا اس دہاری دار کیو پر آپ کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے جس کی نوکریہ آپ نے چنوا دی ان تمام لوگوں سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے جن کی سیاست کو آپ نے تباہ کر دیا ان کو گبرا کر کے اپنے ساتھ ملایا اپنے لئے نیگویشیئٹنگ سپیس کریئٹ کی اور اس کے بعد آپ چھپ کر بیٹھ گئے اور منت ترلا کرنے لگے جی کہ میرے ساتھ نیگویشیئٹ کرو اور اب وہ لوگ جو ہیں سوچ رہے ہیں جی کہ ہم نے تیس تی سال چالی چالی سال اپنے ہلکے کی سیاست کی ہے ہن ساڑا لیڈر ہی بیٹھ گیا ہے اسی کدھر جائیے ان تمام لوگوں سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے لیکن پرائیمیریلی اپنے ووٹر سے معافی مانگنی چاہیے جس کو مسلسل گمراہ کیا اور مسلسل گمراہ کر رہے ہیں آپ نے ان دو بہنوں کے والد کا بیان تو سنی لیا ہوگا جو پی ٹی آئی کے بڑی ریپیزنٹیف تھیں اور ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کی کوئی عدیدار نہیں رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہارڈ کور میڈیا سپورٹر ہے جیسے آپ نے پوری قوم کے جوانوں کو یہ بتایا ہے کہ وہی صادق اور امین ہے وہ یہ سمجھ کر آپ کے بتائنے پر سمجھ کر اس کے ساتھ چل رہے تھے اگر کوئی جا کے ان کو بتا سکے گا اگر ہمیں ایکسیس دی جائے گی اس تک ہم اسے سمجھائیں گے کہ بی بی جو بات آپ کو پہلے بتائی گئی تھی وہ غلط ہے اصل بات وہی ہے اس نے سٹیٹ کے خلاف سٹیٹ کی جو شہدہ ہیں اس کے خلاف ایکٹ کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے ان کو جا کے ایڈیالوجکلی آپ سمجھا کے ہی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس کے اس اناپرستی نے ملک کا کیا نقصان کیا ہے تب ہی ان کو سمجھ آئے گی ان لوگوں سے معافی آپ کو مانگنی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو آپ نے کینن فوڈر کے طور پر یوز کیا اور ان لوگوں کو آپ نے اپنے مقاصد کے لیے ٹولز کے طور پر استعمال کیا اور مسلسل استعمال کر رہے ہیں آپ انقلاب کے نام پر آپ حقیقی آزادی کے نام پر آپ آل فال نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے اور نہ آپ کو معیشت کا پتہ ہے نہ آپ کو معاشرت کا پتہ ہے نہ پتہ کہ دنیا کس سمت چل رہی ہے بیٹھ کر ٹوٹر سپیس کے اندر آپ نے جو باتیں کر کے اپنے ووٹر کو اور اپنے فالورز کو جو گمراہ کیا اس کے اوپر معافی بنتی اور اس وجہ سے بھی معافی بنتی ہے کہ اب جو لوگ جیل کے اندر ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا لیڈر ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے سوچ رہا ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ وہ نوردن ایریاز کے اندر جا کے ہائیکنگ کرے اور وہاں پہ سکینگ ریزورٹ بننا چاہیے اور بڑا قدرتی خزانوں سے پاکستان کو مالے مال کیا گیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قدرتی خزانے کیا تو عمران خان نے بتایا کہ نوردن ایریاز کے اندر کتنے قدرتی خزانے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے بچے جو ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے لیکن ان لوگوں سے عمران خان معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ اگر ان لوگوں سے معافی مانگ لی تو وہ تمام نظام جس میں یہ تمام کے تمام لوگ بطور کینن فورڈر مسالے کے طور پر اور ٹوز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں وہ نظام دھڑام سے گر جائے گا لہذا عمران خان مسلسل ترلے کرتے رہیں گے فوج کے اور اپنے ووٹر کو مسلسل گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی زنگیاں تباہ ہوتی رہیں گی دس سال سے یہ قوم یرغمال ہیں ایک جھوٹ اور ایک فرسودہ فسانے کے ہاتھوں وہ فرسودہ فسانہ ابھی بھی جاری ہے اس کا سکیل کم ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا جب تک ووٹرز کو خود اکل نہیں آئے گی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے تب تک یہ فضول گوئی یہ نکمہ قسم کا انقلاب یہ بہت بڑی ٹرک کی بطی اس کے پیچھے وہ لوگ بھاگتے رہیں گے اور تباہی کے گھڑے کے اندر گرتے رہیں گے ترلے فوج کے ہوں گے اور استعمال ہوں گے عوام